میں تیسری دوہ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ یزیدیت تڑپے میرے نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا اور پہا بھی اس شان سے کہ دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں نبی نے بھائی کہہ دیا سمجھ آئی ہو تو اور اچھی حوال سے بولو اور پیار سے بولو اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اس کو بڑے پیار سے سننا جس نبی کے برابر کا رب نے پیدا نہیں کیا اس نبی کو نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا اور جس زہرہ کے برابر کی کوئی خاتور نہیں رب نے اس زہرہ کا شوہر علی کو بنا دیا پھر حیاء والوں سے علی تولہ نہیں جا سکتا صرف علی کی عزت میں بولا جا سکتا پھر سنیے نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرہ نہیں اتنا پیاری باک کے بار مجھے کیا ضرورت میں نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرہ نبی کا دل سیدہ زہرہ نبی کی جان نبی کے جگر کا ٹکڑا نبی کے جگر کا ٹکڑا نبی کی جان مہد مولوی بیچارہ پریشان ماسومہ تو نہیں ہے میں کہتا ہوں کی نیاکھے ماسومہ نہیں پھر میں اگر پھر جس پاسے کیا ہوں تروں پھر آتو جی میں بتاتا ہوں دماغ بندے کا ٹھیک ہو تو ماسومہ ماننا تو ضروری نہیں میں اگر پھر کس طرح مانو گے میں اگر تم ماسومہ مان کے پاک نہ مان نبیوں کے سردار کا دل مان کے پاک مان محمد عربی کی جان مان کے پاک مان میں نے ایک جبلہ کہنا ہے آخر میں اسی بات کے آخر میں تیار رہنا اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اما حضرت سیدہ زہرہ پاک پردے میں ہوتی ہیں غیر مارم مردوں نے نہیں دیکھتے تاکہ میرے جملے کا کوئی بات نہ غلط نہ نکالے چونکہ یہ جو کلپ کٹنے والی قوم ہے نا یہ جیب کتروں کی اولاد کرتی ہیں بڑی مہارت سے جیب کٹتے ہیں تو میں پہلے آپ کو مضاد کر رہا ہوں چوروں کی اولاد ہے تب ہی تو ایسی چوریاں کرتی ہیں خون صحیح ہوتا تو یہ کام نہ کرتے ہیں اب میرا جملہ سنیے جس جملے کو میں کہہ رہا ہوں سیدہ زہرہ پاک جگر کا ٹکڑا نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا نبی پاک کا دل اللہ اکبر نبی پاک کی جان میں ایک گفر کہہ رہا ہوں نبی کے جگر کا ٹکڑا نبی پاک کا دل نبی پاک کی جان اگر زہرہ پاک نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے تو ظالم سوچ کس کو تکلیف دے رہا ہے اگر زہرہ پاک نبی پاک کا دل ہے تو ظالم سوچ کس کو تکلیف دے رہا ہے اگر زہرہ پاک نبی پاک کی جان ہے تو ظالم سوچ کس کو تکلیف دے رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ایزہ سیدہ زہرہ ایزہ مصطفہ ہے تکلیف زہرہ تکلیف مصطفہ ہے زہرہ پاک کی عزمت میں حملہ محمد کی عزمت میں حملہ ہے زہرہ پاک کا دشمن مصطفہ کا دشمن ہے زہرہ پاک کا عطار مصطفہ کا عطار ہے جسے مصطفہ کا حیاء ہے اسے زہرہ کا بھی حیاء سیدہ زہرہ پاک اور ہم تو سننی لوگ ہیں ہم تو بزرگوں کی چاکھٹ کو چومنے والے تھے اور لوگ پتہ ہیں کیا مشورہ دیتے ہیں انہیں جو نہیں مولوی سے تعلق بچالو مولوی بڑی قیمتش ہے میگہ ایک کروڑ مولوی اگھے جکتی دیتا لے اسی مولوی نہ رشتہ تروڑ سکنے ہیں نبی نہ آلتے رشتہ نہیں نہ توڑ سکتے ہیں نبی سے رشتہ نبھاؤ نبی سے تعلق نبھاؤ مولوی کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے چوکھٹے زہرہ کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا جنہیں نہیں ہو سکتا گزارہ وہ بولے جنہیں ہو سکتا ہے وہ چھپ رہے ہیں مولا مرتضی اور آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی نعرہ ہے دیلے گا دو تو فوراں کئی پیٹ نوت پڑھتے ہیں اور نعرے بھی شروع کر دیتے ہیں میں ہر عزت والے کے نعرے کو سلام کرتا ہوں پھر علی سے جنگ تیرے دچوے جتنا قادرین لانتیا علین الجنگ تو مرب نہیں کر سکے اہمیں ٹان ٹان کہاں کہاں نہ کر جاکے پہو آمر ابن عبدے بودکولو پوچھے علی بھی ساٹھتے کوئی جھالی نہیں سکتا بتا کہ دینا اللہ لان لگا نعرے میں ہر جاتے مشورہ دیں آج پھر مشورہ دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لے ہی تھی اوکہ سوکا ہو کے نبی دیویر رومان لے کائنات کی سب سے بڑی بغیرتی ہے مولا علی سے جلیل اور سیدہ دارہ پاک سے جلیل اور یہ کوئی ہمارا علم دیکھو لانتا تری کڑھائی پر علم میں عدب نہ ہو تو ابلیس بنتا ہے علم عدب کر لے تو جبرائیل کہتا ہے مجھے دیکھ لو یہ کیا بات ہے کہ مولوی کو دیکھو ہم مولویوں کی وجہ سے نبی اور حل بیت اور صحابہ کو نہیں مانتے ہم تو نبی پاک کی وجہ سے مولوی مانتے ہیں اپنوں اور غیروں میں گئی تو فرق ہے اور میں تقریروں میں اکثر کہتا ہوں سنی سے عدب نکال لو تو کل فرق نہیں ہے اس میں اور ان میں عدب ہو تو فرق ہوتا ہے جو بے عدب ہو جائے وہ سنی نہیں رہتا عدب والا ہو بھی تو سنی ہوتا ہے لوگ دلیلے جاتے پھرتے ہیں پھرے ہم سے دلیلے سن لو میں نے کہا سن تو بے وقوف آدمی ہے میں حضرت سیدہ فاطمہ کا کہ یہ شادی جو اب جبلہ کہنے لگا ہوں اس لیے میں نے کہا تھا پہلے ذرا ذہن صاف کر لے کوئی غیر محرم مرد تو سیدہ زہرہ پاک کو دیکھ نہیں سکتا حیاء والوں کو زہرہ پاک میں سوائے مصطفیٰ کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اس جملے پر بھی آپ سے سبان اللہ نے کہی گئی حیاء والوں کو سیدہ زہرہ پاک میں سوائے مصطفیٰ کے کچھ نظر نہیں آتا پھر 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 مجھے درملاک کہنا پڑے گا ارے سہرہ میں مصطفیٰ ہے جہاں مصطفیٰ ہو وہاں خطا نہیں ہوتی خطا کہیں اور ہے سہرہ میں فقط مصطفیٰ ہے موسیقی میرے پاک نبی معصوم ہونے کی وجہ سے پاک ہیں اور سیدہ زہرہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو کے پاک ہیں اور جتنے پاک ہیں ان کا عقیدہ ہے دامان زہرہ ہر خطا سے پاک اور کسی کے زہر میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو خلیفت الرسول بلا فس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو ہمارا ان کے بارے میں بھی صاف صافہ کیتا ہے باغ فتق کے مسئلے پر سیدنا صدیق اکبر کا دامان بھی پاک ہے ان کی خواہش نفس نہیں کی نبی پاک کا فرمان سنائے مولوی کا دماغ خراب ہو گیا میں تو کھلم کھلا کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سیدہ زہرہ پاک نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور صدیق اکبر نبی کے جگری یار ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے محمد کا جگری یار بھی پاک ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا بھی پاک یہ غلط باتیں ہاں نے سنت میں نہ پہلا ہو جو صدیق اکبر سے غطاری کرے کچھ نہیں لگتا ہمارا جو سیدہ زہرہ پاک سے غطاری کرے کچھ نہیں لگتا ہمارا پتہ نہیں جاتے جاتے کیوں گزارش مجھے یاد آگئی درود پڑھ کے خطاعت علاج کرنا ہے دکھ ہے مجھے آپ پر نماز میں جس آل پر درود پڑھتے ہو اس آل کی اممہ کو سیدہ زہرہ کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے آل شروعی زہرہ پاک سے ہوتی ہے اچھا جڑے تو سی پاکی بولو نہ بولو سیدہ زہرہ بولن اے نا جیسی گوڑیاں نوی آتلاع لینے ہیں آتوچوں بلینے ہیں جوتیاں بھی موقع مجھے دیسیدیاں کر لینے ہیں یہ دی وجہ کی ہے اللہ دی قسم چکیا کرنا ہے اکہ ذات زہرہ بجائے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں سید کی عمر کو دیف کے عزت نہیں کی جاتی علم اور مرتبے کو دیف کے عزت نہیں کی جاتی اگر کوئی بندہ پناڑو والے سید کی عزت کرے اور شیکر والے کی عزت نہ کرے لانتی کسی اکر آدمی ہے پھر یہ جہداد کی عزت کر رہا ہے خون محمد کی عزت نہیں کر رہا سید میں تو نبی کا خون دیکھا جاتا ہے پیسہ نہیں دیکھا جاتا یہ قیامت تک کا ہر سید پیتا ہوتے ہی سردار ہوتا ہے اس کی وجہ اس کی کبائی نہیں ہوتی نسبت زہرائی ہوتی جو نماز میں درود پڑھتے ہوتے ہو آگ پر وہ بولو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا اچھا ماشاءاللہ جنہ پڑھئے میں تو ارزاتی طورت شکر گزارا ایک واری پھر پڑھ لیجی آپ پہ پڑھو اور میں ہی پڑھنا ہے اے جنہ نہیں پڑھے آنا اے زندگی موت با کوئی پتہ نہیں یہ مشہمہ ہوتی نہ آجے پڑھ دو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا اے انہوں نے توڑھا اے جہاں تو دروشری پڑھ دے ہو نماز اچھا پیرے سوچ کے پڑھ دے ہو یا اللہ فلانے شاہ نے میری نہیں بن دی انہوں بھی چکٹ لے فلانے شاہ نے میری نہیں بن دی انہوں بھی چکٹ لے چلو میں کسی اور دن آنی جائیں دا میں اپنے شاہ رہو دن آرہ میں میری بے لیوی نے رضا شاہ رہو نہیں بن دی انہوں بھی چکٹ لے اے ان کیاں دے ہو درود پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد نبید سارے بچے نترود پڑھ کے مسید تو بارحل کے نماز میں تو تو انترود پڑھ تو سبادشاہ لوگوں نے کدھے غوری کیتے ہیں انہوں تو لیڈر سمجھ دے ہو جیدہ اخبار ہے جو بڑا بیان لگ جائے اے پہلی شرخیہ جو بیان لگ گیا ہے لیڈر بہت بڑا ہو گئے میں کہ مرے اخبار ہے جو پیسے دے کہ بیان لوایا جا سکتا ہے بڑے دے ہو نا جنہ میں جو نماز بچ درود ہو نہیں اگر نہ پڑھ دے ہو اچھے تو میں نے کوئی پتا نہیں فیرتے نہ پڑھو جو پڑھ دے ہو تو بولو اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ ہونے بندہ گوڑے ٹیپ کے درود پڑھ کے بار جگ میں شامہ نے کچھ نہیں سمجھتا تو کوئی بندہ کوئی لما کوئی لانتی ہے ہونے درود پڑھ کے بیانے مسیح کے نماز دے ہوئے چھے درود پڑھے آئی پڑھتے ہو نا اچھی بولو اچھا جیڑا کم تس ہی کرتے ہو ہی میرے ذمہ پاؤ چلو جی میں تو آڑے بہاب تکھ گئے نا ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں آل پر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی ساری آل پر درود پڑھا جاتا ہے اس ماں کو سیدہ زہرہ کہتے ہیں ہونے کوئی بندہ پوچھے نا میں انہوں نے جواب دے لگا یہ عزت زہرہ کیا ہے میں نے کہا نماز خدا کی تعظیم کے لیے پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھ کے عزمت زہرہ کو سلام کیا جاتا ہے ایک صاحب فوت ہو گیا بہت بڑا وکیل تھا رفیق پاجوا ساتھ یہ اس نے بات پیان کی تھی کہ میری نہیں ہے مجھے بہت بڑھایا تھا میں آپ کو سنانے لگاؤں اس نے کہا جی آج تک جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے سارے کہتے ہیں بس اللہ دی مردی موت دا وقت آگیا اللہ نے موت دے لیتا جڑا بندہ کو بکھا چکا مالک دی مردی انہیں بکھا رکھے انہیں ہاں کہہ کے جس بندہ کو لگو کچھ ہو نا کہ بھائی تیرے حالات ٹھیک نہیں وہ کہنے اللہ رسول دا کرم غریب ہو گئے تو رسول دا نالی لیاں گا کرم ہو گئے تو رسول دا نالی ہم آجا ٹھیک چاک ہو جائے تو رسول دا نالی ہم اللہ رسول دا فضل ہے تے اگر بیمار ہو پھنے چلو مالک دی مردی پھر اللہ دی مردی انہیں کہا میں نوئے نہیں سمجھے یہ ہے مسلمان نعمت آلے پاسے رسول دا نال لیاں دے دکھ آلے پاسے کہنے اللہ دی مردی کہنے میں سوچیا میں کہ جی بجا کی ہے رابدہ شکوا کر لینے نبیدہ نہیں کرتا کہنے میں نے جب آپ ملے جی دے درود پڑی دے ادھے شکویں نہیں کری دے اے چونکہ اس بندے دی گال سیتے مہدے کھاتے پاک کی تھی یہ میں آپ نہیں یہ میری گال نہیں انہیں کہا جی دہ درود پڑی ادھے شکویں نہیں کر دے اللہ دی کبر تیرے حمدہ نازل کرے میں یہی کہنے لگا اللہ لے جنہ تے پانچ وقت درود پڑھ دے جنہ تے درود پڑھ لئیے پھر شکویں نہیں کری دے اگر اگر سمجھائیے تو ایک باری فیرہ کھا وہ جنہ تے درود پڑھی دے انہوں نے شکویں نہیں کری دے اور اور جمعہ بھی آگ سکھنا وہ اے تا پہ غیرتی ہے نماز ویچ درود حسین تے تے سڑکتے نعرہ یزیدہ نماز آ دی انگیے اوہ لانتی یا میرے نالغتاری پیا کرتے ہیں جڑا نماز نماز آ رہے اوہ جیے گا بھی حسینی بن کے مرے گا بھی حسینی بن کے بڑا پرخطر دور ہے اپنے اپنے عقیدت ٹھیک رکھو اے سید پاک اللہ انہوں نے خوش رکھے سارے ساتھ آ رکھا میں نے کچھ بزرگا دے نہ آ دے کچھ دے نہیں آ دے جتنے میں سیدہ سارے دے پیارہ دے میرا ہاتھ بھی اے میری ٹوپی ہوگا سارے سیدہ دے کہا رہا رہا اچھا میں سارے سیدہ دے پیارہ دے ٹوپی اس واسطے نہیں رکھی کہ کوئی میں سیدہ دن بہت زیادہ خوشکار رہا ہوں میں اس واسطے رکھی جی میں مولوی ہوگی انہوں نے سرکے ٹوپی رکھنے دے کوئی سمجھ کے بالانے قدمہ بیچھو اور اے سبا کسی ہون نہیں سکھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک دے جوڑے صاف پہ پر اپنی دستار نات حضرت امام حسین نے پچھا چچا ابو حریرہ ایک ہی پہ کر دے پاک نال جوڑے حضرت ابو حریرہ جواب دیتا سنو فرمایا پاک حسین زمانہ تیری قدر کو پہچانتا نہیں اگر پہچانتا ہوتا تو زمین پہ نہ چلتا لوگوں کے سینوں پہ چلتا میں بالکل اگر قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی چھوڑ دوں مجھے آپ ایمان داری سے بتانا مسجد میں بیٹھیں کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کے بچوں کو اچھا نہ سمجھے وہ اسے اچھا لگے بولو کوئی بندہ ہے جڑا تو آنے بچے آنے اچھا نہ سمجھے تو آنوں جنگہ لگے تو اسے ہواس ہی رکھی سمجھنے میرے مالا نہ بہری یہ تو میں کے ظالمہ خود سوچ جہ تینوں بالا نہ بہری چنگے نہیں لگ دے کڑا مو لے کے جائے گا نبید بالا نہ بہری یہ مولویت نہیں ہے شیطانیت ہے خباست ہے اور میں برملا کہہ رہا ہوں چاہے سجدے کر کر کے ماتھے پر محراب کا نشان کیوں نہ ہو چاہے روزے رکھ رکھ کے انگلی کی طرح لکڑی کی طرح سوک کیوں نہ جائے چاہے اس کے ماننے والوں کی تعداد جزید کی فوت جتنا کیوں نہ ہو اگر وہ آل محمد سے خطاری کر رہا ہے تو اس کی فوت و حیات پر لانت برسے گی بندہ گناہگار ہو محمد کے بچوں سے پیار کر لو اس کی قبر کا زامن بھی نبی ہے اس کے حشر کا زامن بھی نبی ہے اپنے عقیدیں ٹھیک ٹاک رکھو خام خال رائی شرائی کے چکر میں نہ پڑھو ہم سنی لوگ ہیں نبی کے صحابہ کے نوکر اہلِ بیعت کے نوکر ازواد کے نوکر اولاد کے نوکر بنات کے نوکر جڑا بندہ مدینہ پاک دی گلیاں آلے کتے آدھا نوکر ہوئے یہ ہو سکتا ہے نبی کے صحابہ کے بارے نظریہ اچھا نہ رکھے اور آج کل اوہ فلانے جو شاہ صاحب ہے نا وہ اندروں نہیں چھی لانا تو تیرے اندروں باروں سیدہ درسے نہیں چھی اور پلیج اور میرا یہ ایک جمعہ سن لیں ہر خون میں خرابی آ سکتی ہے خون محمد خراب نہیں ہو سکتی